بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے ساتھ مزے کی رسپی بنانے جا رہے ہیں ہم بنانے کیا جا رہے ہیں آج پکڑ اور نالوگوشن اور زیادہ طاقتور جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کالے چنے کالے چنے کا شوربہ میں بنانے جا رہی ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو انوی کالے چھولے خواہے جان تو آئیو میرے نالوگ کے کالے چنے کس طرح سے بنا ہوں یہ جی آدھا کلو میں نے چنے لیے ہیں یہ آپ چیک کریں اس کو میں نے اوور نائٹ بگو دیا اور یہ دیکھیں پھول کے کتنا موٹا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہے یہ کتنے نرم ہو گئے کالے چنے بگونے سے پہلے آپ نے ایک تو اس کو چیک کرنا ہے کیڑا ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کر کے لینے ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جب آپ نے اس کو بگونا ہے چار سے پانچ پانی اس کو بگونا ہے تاکہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے وہ نکل جائے کیونکہ جب ہم اس کو بگونا ہے جو چنے پانی سوک کرتے ہیں اگر اس کے اندر آپ اچھی طرح سے دو گئے نہیں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی بھی اپنے ساتھ سوک کر لیتا ہے تو اس کو لازمی آپ نے اوور نائٹ اگر بگو دے تو بہتر ہے یہ چنے جتنے بگو گئے ہوں گے اتنے ہی مزے کے بنتے کیونکہ اس میں میٹھا سوڈا نہیں ڈلتا اگر ان میں میٹھا سوڈا ڈالتے تو ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے سفید چنوں میں میٹھا سوڈا ڈالتا ہے وہ علیدہ چیز ہے کالے چنے علیدہ چیز ہے اس لیے آپ نے اس میں میٹھا سوڈا نہیں ڈالنا جب بھی بنانا ہے پہلے پلاننگ کریں کہ صبح کالے چنے بننے رات کو اس کو پوری رات اس کو بگو دے لیکن میں ایک بات بتا دوں گرمیوں میں پوری رات بگویں گے تو یہ سمیل مار جاتے ہیں اس کو اپنے فریج میں رکھنے ہوتے ہیں جب آپ گرمیوں میں بنائیں گے تو چنوں کو بگو کے فریج میں رکھیں سردیوں میں بنا رہے ہیں تو اسے باہر رکھیں یہ خراب نہیں ہوں گے توہان جی توہان جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم نے ایک برطن لے لیا ہے اس میں میں نے تقریباً پانچ گلاس پانی کڈال لیئے اپنے شعبے کے حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو چنے بھیگوں میں وہ شامل کر دیو ہم جی چنوں میں پتھر وغیرہ ہوتے ہیں بھگونے سے پہلے چونڈیا کریں تو زیادہ بہتر ہے اور چار سے پاچ پانی اس کو دویں تاکہ جو پانی اپنے اندر ساک کرے وہ گندہ نہ ہو پانی شعبہ آپ نے جتنا رکھنا ہے آپ نے اسی ساپ سے اس میں پانی ڈالنا ہے کم از کم دو سے ڈائی گلاس یہ پانی چنے جو ہیں گلنے کے لیے لیں گے باقی جو شوربے کا ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی آپ نے اپنے اندازے سے ڈالنا ہے کہ آپ کس کونٹکی میں بنا رہے ہو چنے اور آپ نے شوربہ آپ کو گاڑا چاہیے آپ کو پتلا چاہیے اب یہاں پہ ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمکہ شامل کر دیں گے آپ نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال لینا تو اب نیکس کیا ہے اس کو ہم نے چنوں کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ پتیلی کے اندر فورٹی فائی منٹ لے گا اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو یہ بیس منٹ ویسل آنے کے بعد بیس منٹ آپ نے پریشر ککر لگانا آپ کے چنے زبردس قسم کے گل جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس کے پریشر ککر کے بغائر بنانا ہے تو آپ اس کو فورٹی فائی منٹ کم از کم یہ فورٹی فائی منٹ لیں گے تو چلیں چنوں کو رکھ دیتے ہیں گلنے کے لیے اب نیکس ٹپ کیا کرنا ہے وہ میرے ساتھ آجا اب دوسری طرف ایک برطن میں میں نے دو گلاس پانی کے ڈال لیے ہیں اس میں یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے نہ بڑی ہے زیادہ نہ چھوٹی ہے آدھا کلو کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی پیاز آپ نے لے لینی ہے دو عدد ٹوانٹر ہے یہ میں ثابت کے ثابت اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھلکے کے ساتھ دو انچ کا ٹکرا یہ درک کا ہے یہ بھی ثابت جائے گا ایک بلپ لیسن یہ اس میں شامل کر دیں گے اور انہیں ابلنے کے لیے اور گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب اس کا آدھا گلاس پانی رہ جائے گا تو یہ سمجھے گا یہ گل چکے ہاں جی ایک طرف میں نے چنے ابلنے کے لیے رکھ دیئے دوسری طرف میں نے لیسنہ درک ٹوانٹر پیاز نہایت ہی نہایت ہی یہ آسان طریقہ ہے اور آسان ہونے کے ساتھ یہ اس کا ذائقہ ایسا کمال کا بنتا ہے ایسا کمال کا بنتا ہے نا کہ میرے جو بھائی بیچلر ہیں وہ بھی اگر بنانا چاہیں گے تو ان کے ہاتھ کا کھایا ہوا لوگیں گے اپنے سیکھے گھاں سے یہ چلے مزاک اپنی مزاک نہیں ہے الحمدللہ 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 بہت مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کے آپ میرا طریقہ فولو کیجئے گا اور اسی طریقے سے آپ چنے بنائیے چلے جیسے ہی چنے گلتے ہیں لیسے مدر پیاز گلتا ہے تو آپ سے ملتے ہیں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جی جو چنوں کے اوپر جھاک آئی ہے اس کو آپ نے رموو کر دینا ہاں جی تو 45 منٹ خزر چکے ہیں چولا ہم اس کا بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو چنے ہیں وہ بالکل گل چکے یہ آپ چیک کریں یہ بالکل چنے ہمارے گل چکے یہ لیں جی پیاز ٹوماتر اور لیسے ندرک ہمارا گل چکا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹوماتروں کے چھلکے نکال لینا اب جی لیسے ندرک پیاز اور ٹوماتر کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے پانی اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آدھا کپ پانی کا رہ چکا ہے اس میں اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب جی چنے بھی ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ اس پتیلی میں میں نے چنے بنانے ہیں تو یہ اس کو دوسرے برطن میں شفت کر لیتے ہیں چنے علیدہ اور پانی میں نے علیدہ کر لیا ہاں جی اب کیا کرنا ہے آپ نے چنے پکڑے جس نے نہیں کھانے وہ چاٹ مسالہ ڈالیں اس کو ایسے ہی کھانے کیونکہ اس میں نمک ہے یہ چنے اتنے مزے کے ویسے ہی لگتے ہیں آگے آپ پکانے کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جی اب آدھا کپ دیسی گھی لیں گے گھی گرم ہو گیا ہے تو یہ لہسا ندرک اور پیاس گرائن کی آوا یہ شامل کر دیں گے اب سب سے پہلے ایک ٹی چمچ حلدی ایک ٹی سپون یہ سکھا دنیا ٹی سپون کالی مرچ ٹی سپون زیرا اور یہاں پہ ایک ٹی سپون یہ ریڈ چلی پورٹر ڈالیں گے کالر کے لئے کشمیری لال مرچ یہ بھی ایک ٹی سپون ڈالیں گے یہاں پہ مسالے کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا بھوم لینا ہے یہ جی ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر چنے شامل کر دینا ہے اس طریقے سے اتنا سمودھ اس کا مسالہ بنتا ہے اور چنوں کا ٹیسٹ ہو کیونکہ اس کی یخری نکل جاتی ہے چنوں کی اور اس کی طاقت بھی ڈبل ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ تو واقعی ڈبل ہو جاتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا ٹھیک کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی رسپی دے رہے ہوں کہ میں چنے کس طرح سے بناتی ہوں یہاں پہ جی ان چنوں کو ہم نے گھی نکلنے تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے کو میں نے زیادہ اس لیے نہیں بھونا کیونکہ وہ جو مسالے کا ذائقہ ہے چنوں کے اندر جائے گا یعنی کہ پانی کٹھا پوشک ہوگا چنوں کے ساتھ ہوگا مسالے کا پانی تو زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا بنے گا یہ نہیں کہ گھی نکال کے آپ نے چنے نہیں ڈالنے گھی نکلنے سے پہلے آپ نے چنے ڈالنے ہی ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے چنوں کے ساتھ بھون لینا ہے یہ لیچے چنوں کو ہم نے بھون لیا آپ دیکھیں گے یہ لیدہ ہو گیا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب یہاں پہ جی یہ جو سوپ ہے اس کا چنوں کا جو یخنی ہم نے نکال دی تھی وہ اس میں شامل کریں گے آپ نے جتنا شوربہ بنانا ہے اتنا اس میں یہ آپ یخنی شامل کریں گے مکس کر لیں گے آدھی ٹی سپون یہ گرم مسالے کی شامل کر لیں گے مسالے اس میں کوانٹٹی میں جتنے آپ کام ڈالیں گے آپ کے چنے کا ذائقہ اتنا ہی مزے کا آئے گا آپ نے بھر بھر کے اس میں چمچوں یعنی کہ مسالوں کے چمچیں بھر بھر کے نہیں ڈالنے کم کوانٹٹی میں آپ نے مسالے ڈالنے ہیں اگر آپ نے مزے دار چنوں کا ٹیسٹ لینا ہے تو کیا نام لیتے ہیں نمک میں آپ اس کو چکھ لی جئے گا کیونکہ میں نے گبارتے ہوئے نمک شامل کر دیا تھا اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ یہاں پہ اس میں نمک بھی شامل کر سکتے جتنے لیس سپائسیز یوز کریں گے اتنا ہی چنوں کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا آئے گا اب یہاں پہ اس کو تقریباً ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پھر ہم اس کا چولا بند کر دیں گے پانچ منٹ میں نے اس کو چنوں کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا میں نے اب چولا اس کا تردیہ بند اب ہم چنیں کھولتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے چنیں کس طرح کے تیار ہونے ہیں یہ آپ چیک کریں اس کی آپ شکل دیکھیں اور خوشبو تو ایسی ہے نا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہے آپ چیک کریں یہ 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 ملائی آپ کو نظر آ رہی ہے میں ہمیشہ یہ ملائی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہی ان چنوں کی یہ جو ہوتی ہے جان اور اس کی طاقت ہوتی ہے جیسے پائیوں کے اوپر ملائی آتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو اسی طرح چنوں کے اوپر ملائی آئے گی اب یہ چیک کریں یہ چنیں ہمارے تیار ہو گئیں یہ جی میں چاولوں کے اوپر ڈال کے کھاؤں گی یہ دیکھیں چیک کریں انہیں تو ویسے دیکھ کے نا میرے موں میں پانی آ جاتا ہے شوربہ میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں چاولوں کے اوپر پتلا تھوڑا سا شوربہ ہو اور نچرتا نچرتا چاولوں کے اوپر ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے نچرتا نچرتا شوربہ جو ہے نا مجھے چاولوں کے اوپر پسند ہے مجھے ہاتھ کے ساتھ شوربہ آنا ہو چاہیے نچرتا رہے لیکن مجھے ہاتھ کے ساتھ چاول پسند ہے چامننن کھالا کیے ہاتھ چاہیے ہاتھ جاتو شوربہ ہور اس چاہے ہیں اس لکث bathroom کہ شوربہ ہاتھ چاہاں ساتھ سکنگ معممام چاہسر چاہتے ہیں شوربہ ہماری جورب پسند ہے چاہیے ہاتھ چاہتے ہیں چاہلا ٹھوڑھ چاہلا ٹھوڑھ تھوڑا کاٹ رہا کیوں نہیں ہے یہ توڑا کیا ہو پا یار کی کہا رہے ہیں کسی دن تین تینہ تینہ نامت کیوں ہوئی چھتا ہے چھٹا ہے نارویگا شاہد نارویگا شاہد نارویگا میں نے فارغ کرنا آتی پھڑا 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 چمچہ پھڑا سوارا مدہ ایسا کیسا مدہ آنا یار شدادہ بندہ ہے یار تمہیں چیک کرو اندرہ ایخ میری روٹیاں یا یا شوپر بھار آئے یا رہے بیچ کاغذ نہ رکھوا یا کر یار انہوں جنہاں تیرا پروان جانہاں انہوں کو پچھ کاغذ نہ رکھا کریں کہ کاغذ بھی وہ آر دے دیوں پھڑکے ایسا تیرا مدہ آندا ہے تھوڑی گلی گلی روٹیاں ہیں انہوں کاغذ ہی میں تو ساری خوشک ہو گئی ہے میری یا لالے میں انہیں پھڑا نہیں دی پھر کی کام کی تا ہی ایسرہ 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 بھی کر کے دپ دپ کے روٹی تو چولے دل آئے رہی ہوں یار یا لالے میں کونی تکانی کی ویڈیو ہی تھی یا تو کی کرنی ہے یار پہلے آجی توڑتی ہوں خمیری روٹی کے ساتھ کوئی زائقہ اس چنوں کا میں کیا تو خمیری روٹی کی کیا ہی بات ہے یہ چیک کریں خمیری روٹی سوفٹ سوفٹ تکانی کی کڑک کڑک مدہ ہی اپنا یار ہوئے 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 ساتھ میں نا ہوئے یار کیا کتوں اتپاوات کی کریں ہوئے 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 کیا یہ اس سے بڑھ کے چنے لے کے جانے آپ �나 ہاں ہو ساری اکیار ٹھوڑی ایک دککی دوڑیا آہا آہا آہ ایسے آہ میرا ہاتھ نہیں رکھ رہا بیسے ہم چاہتہوں کو خودتا ہے لالے انڈ چل جانے بنے ہونا پھر دل کرتے ہیں تو دل کرتے ہیں کہ پھر جائے بندہ پھر آبا ہے اور اپنے میں سے پھتا کسی نے کھائے یا نہیں کھائے باسی چابل اور باسی چلے ہو صبح کے ٹائم آئے خائے اس کا جو ذائقہ ہے نا اے کیے باسی چھوڑا یا تاری چیزیں اپنے مددن دے یاد تو ویژر وقت ہی سوڑ دے گا ہے سوڑی تین چول نہیں بن سر دے نہیں وہ تیروں کہہ در پر جو بات سنگھا نا ذائقہ نا اچھارے تیر جان کے میں نے سنا رہی کیس میں چولتا تیروں نے کہا میں نے صحیح تیری سمجھ آ رہی ہے رو گنا نے کہا سوا تو تہاہے چول نہیں رہی ہے جب پہلے کہہ رہے ہیں یا 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 لہے چلا خواہین کی کھا رہے ہیں یا لہے چیکھکا اوی لہے ممم یا اب بہت میں یا چھو یا نہیں رہتے ہیں چول پہ بھدے پکھے نہیں جاہ.. لہا.. میں توڑے بائیں گرم گرم لیا جانایں کہ میں نے پتہ سی جان بوش کہتا میں نے پتہ سی جان بوش کہتا اللہ لالی تُو تا صاد باڑال بڑی جلدی جاناں لالی تُو جان بوش کہ گرم چول پہتا تَو ساد باڑال بڑی جلدی جاناں اسے لئے درامہ ہی نہیں محک دے کٹھا ساد بلہ میں تکا دے تو اندیس یہ نہیں پتہ مرکتے ہیں جب کامل تلسوڑا میک نہیں تکے ان پاباں ہے یا نا پاباں میں اپی پاباں سے چھولا پھار اپنی پلیٹ جا لالے اینج نا کریا گر لالے اینج پائد نے چھول لالے اینج چھول کہہ رہے ہیں یا کھالے چھولے اینج پا اے 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 لالتے یا لالے اے وے لالا شوڑا اینج پائد ہے اے 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 ا ہم 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 جب تک چاول فول گیلے نینے ہوتے ہیں چاول چنوں کا مزا نہیں آتا آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ کیوں کون اس طرح سے کھاتا ہے اور کس کو اس طرح چاول اور چنے پسند کریں میں پھوک ماننا پھول گیا سار گیا موں آباز آئیو کبھی تیرا ہاتھ سار دا ہے کبھی تیرا موں سار دا ہے لہنے تُو پہلے چول کھا کبھی تیرا چول کھا لے تیرا موں تھولے کھا لے تیرا موں تھولے کھا لے تُم بے ڈونا لگنا سی لگتا ان میں ڈونا تھی پاہ نکلی ہی ہے تھوڑے کھا پی تھوڑا موں تھوڑا پھولے یار کی تُو یار تنگ نے کریا گا لہنے اللہ ہی پاہنے یار یار زڑکی یہ تُو بار یار میری تیری ویدو سڈیت تم جان میں بڑا داز کے ان کی گھرنے اور ایوہ� save بڑا کمال کرگی هاستی ٹیڏ پارگے عوام نیت نہیں پار گی وہ میرا حساب ہے کہ ٹیڈ پا رہے ہیں نیت نہیں پر ہی تو تمہارے چول اور پال ہے میری پڑکیاں گنی جائیں گی پالا تو چول تورے اور میں کہہ رہا ہوں جی آپ نے یہ رسپی ضرور کرنی ہے اگر آپ کو ہماری رسپی پسند آئے ہماری بیدیوں کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ہے رسپی کیسی لگی بیل ایکن کو پریس کیجئے گا شیئر کرنا ہمارا تبولا کرے اور انسٹاگرام میں میرا ہاں نہیں ویڈیو کے لنک میں میرا انسٹاگرام کا وہ کیا ہے ویڈیو کی ڈسکرپیٹن میں میرا انسٹاگرام کا لنک ہے اس کو بھی جا کے فولو کیجئے گا سارا کچھ ہو گیا اوکے بائی میں کہہ رہا ہوں انی پہ گیا انی پڑ گیا اوپر سے ماشاءاللہ زانے بھی شروع گئی ہیں اور آلہ آلہ رسپی ہے اب یہ رسپی ضرور ٹائے کرنی ہے دعا کے دعایے دو کے دن سے دعایے دو آلہ یاد میں بھی دار لین میں ہاتھ نہ کھا رہا ہے تین میں کہ میرا بھی دل کے بڑا رہے ہیں یا ہم 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 ہاتھ ہی کھانا ہے انڈ ہوگی کمار ہوگی ہم 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 کہ am ہم 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 موسیقی